دوستو آپ لوگوں کو گیزر کے کام کا ایکسپارٹ بنا دوں گا جسے ایکسپارٹ کہتے ہیں نا آنکھ بند کر کے کسی بھی کمپنی کا گیزر کیوں نہ ہو ہی ویلز کا جتنے بڑے برانڈ ہوتے ہیں یا جتنے لوکل برانڈ ہوتے ہیں میں سبھی گیزر ریپیر کی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اور آپ لوگوں کو بتا دوں گا کس طریقے سے گیزر کو ریپیر کرتے ہیں دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں فیروج فیروج الیکٹیکل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں کیا کہ سر گیزر کے اسپارٹ کی ویڈیو بناو سر گیزر کے بارے میں بتاؤ گیزرapa کام سیکھنا ہے کچھ لوگوں نے کہ freezeytiser کے بارے میں بتاؤ کچھ لوگوں نے کہا تھا электقل کیجر کے اسپارٹ کے بارے میں بتاؤ تو اس ویڈیو میں اپلوڈ کرسی ضرمائی ایمیٹ ہوتا ہے sido بتا ہوا یہ information تو اس وڈیو میں دوستو میں التقل کیلد کے ایلیمنٹ ہوتا ہے کل میں نے جو ویڈیو اپ لوڈ کری دی وہ التقل کی درس کے الترموی ہے کی تھی آج جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو ہے الیکٹریکل گیزر کے ایلیمنٹ کی بیسکلی دیکھئے میں چاہتا تو آپ کو بہت سارے ایلیمنٹ دکھا دیتا لیکن پھر آپ کنفیوز ہو جاتے سمجھ ہی نہیں پاتے مطلب جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ نہ سمجھ پاتے کہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں ایلیمنٹ تو کیسے خریدیں گے کون کون سے ایلیمنٹ خریدیں یہ ساری باتے میں آپ کو نہیں سمجھا پاتا آپنا بہت سارے ایلیمنٹ دیکھ کے کنفیوز ہو جاتے کہنا چاہتا تھا وہ نہیں سمجھ پاتے اس لیے یہ ویڈیو بہت ہی ضروری اگر آپ گیزر کا کام کرتے ہیں یا کرنا چاہتے دیکھئے بینہ دیری کرے میں ویڈیو کو ہی سٹارٹ کرتا ہو دیکھئے دوستو اگر یہ والا جو ایلیمنٹ ہے سب سے پہلا پوائنٹ بتا دو کہاں سے خریدیں گے دیکھو فیسٹ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہاں سے خریدیں گے آپ ایلیمنٹ کو کیسے خریدیں گے تو دیکھئے جیسے کی یہ ایلیمنٹ ہے آپ نے اگر کہیں دور سے مگایا یا ہول سیل مارکٹ دلی یا بمبائی کہیں سے لینے گئے ایلیمنٹ کو ون سیزن کی وارنٹی ملتی ہے ایک تو نہ خراب نہیں ہوتا جلدی نائنٹی پرسنٹ آٹومیٹک خراب نہیں ہوتا ہے دس پرسنٹ خراب ہو سکتا ہے لیکن نائنٹی پرسنٹ اگر سو گیزر خراب ہوئے اس میں سے ففٹی پرسنٹ ٹیکنیشن کی خود کی گلتی ہوتی ہے دیکھئے ہمارے بہت سارے دوست ایلیمنٹ نکالتے ہیں کوائنٹ پہ چیک کرتے ہیں سیریز نہیں بولا ہے اگر یہاں سے سیریز نہیں بولا ہے تو وہ کیا سمجھتے ہیں ایلیمنٹ ہمارا خراب ہو چکا ہے نیا لگا دو وہ یہ نہیں سوچتے ہیں ہمارے نئے ٹیکنیشن بھائی خراب ہوا کیوں جو ایلیمنٹ ہے اگر آپ دیکھئے گیزر کا کام اسٹارٹ کریں گے آپ کو تھوڑا تھوڑا اسپیر لینا پڑے گا یہ ایلیمنٹ ہے دیکھئے آپ اگر کام اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اتنا بجٹ نہیں ہے تو میں نہیں کہتا ہوں آپ یہ سب اسٹوک میں رکھیں مال کو جروری نہیں آپ اسٹوک میں رکھیں آپ کے پاس میں کوئی ہول سیل کی دکان ہوگی اگر نہیں ہے جیادہ دور ہے پچاس سو کلیمیٹر دور ہے تو آپ اپنا وہاں سے ایک پیس یا دو پیس خرید لیں اس میں نا ٹکونی ایلیمنٹ یہ ٹکوڑا ہوتا ہے کچھ کا یہ کٹورا بیس گول ہوتا ہے کچھ کا یہ ٹکوڑا ہوتا ہے تو زیادہ تر ٹکوڑا لگتا ہے ٹکوڑا میں ایک تو یہ نورمل ٹکونہ ہو گیا ایک نا یہ والا اوزا موڈل ہوتا ہے دیکھئے اس کی جو کٹوری ہوتی ہے اس والی کی کٹوری بڑی ہوتی ہے اس کی چھوٹی ہوتی ہے ان دونوں موڈل کے نا آپ جادہ جادہ نے صرف دو دو element خرید کے رکھ لیں جب دو دو خرید لیں گے نا تو جو بھی آیا کا وہ آپ لگا سکتے ہیں نورمل یہی والے ایٹی پرسنٹ اگر آپ کی سوپ پر گیزر ریپیر ہونے کے لیے آتا ہے تو میں بتا رہا ہوں دوستوں میں کافی دنوں سے گیزر ریپیر کرتا ہوں ایٹی پرسنٹ یہی والے element ہوتے ہیں اگر کسٹمر کے گھر پر ہم بیگ میں ڈال کر لے جاتے ہیں یہ دو element تو ایٹی پرسنٹ کوئی نہ کوئی لگی جاتا ہے بیس پرسنٹ ہوتا ہے اس کا کوئی کمپنی کا گیزر ہے کوئی اور موڈل لگا ہوا ہے مطلب بہت تام جھام ہوئے تو الگ ہوتا ونہ نورمل یہی والے element ہوتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کسٹمر سے element کو لگانے کے ہم کتنا روپے چارج لیتے ہیں ویسے اگر آپ کہیں پہ بھی ہیں بڑے سہر میں ہیں یا اپنے گاؤں میں بھی کہیں پر بھی لگاتے ہیں تو کم سے کم آپ کسٹمر سے element کو لگانے کے ساتھ سو روپے چارج لے سکتے ہیں سیون تھاؤزن روپیز چارج لے سکتے ہیں ساتھ سو روپے جب آپ لیں گے تو اس ٹائم پر آپ کو ایک سیزن کسٹمر کو گارنٹی دینی پڑے گی ویسے نورمل ون سیزن کی لوگ وارنٹی دیتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کو جو آپ کی لوکل سوپ ہوگی ہول سیل کی جلے میں یا آپ کے کوئی بڑے نگر میں مہا نگر میں وہاں کتنے روپے کا ملے گا بیسکلی ویسے یہ آپ کو دو سو ستر روپے کا دو سو اسٹی روپے کا تین سو روپے کا اس حساب سے یہ والا element آپ کو مل جائے گا دو سو ستر روپے کا دو سو اسٹی روپے کا تین سو روپے کا کہیں کہیں ساید آپ کو دھائی سو روپے کا مل جائے اس کی quality کے اوپر بھی اس کے price depend ہوتے ہیں کچھ میں steel mix ہوتا ہے اور کچھ بھی دیکھیں یہ brass کا دیکھیں کیسے مرڑا ہے اگر steel کا ہوتا نا تو یہ مرڑتا نا بہت ہی hard ہوتا تو یہ چیزیں آپ دیکھ لیں brass کا لگا ہے خراب نہیں ہوتا یا copper یا brass کا لگا ہے element جلدی خراب نہیں ہوگا آپ کا اب میں آپ کو بتا دوں اگر آپ خریدیں گے تو کہ آپ کو guarantee ملے گی one season کی warranty ملتی ہے اب میں آپ کو بتاؤ یہ wholesale میں کتنے روپے کا ملے گا آپ کے یہاں کی market میں نہیں ڈلی جیسی bulk والی wholesale market میں لیتے ہیں تو یہ والا element آپ کو کتنے روپے کا ملتا ہے دوستو یہ element پچھلے سال تو کافی سستا تھا لیکن آپ کو پتا ہے اگر آپ اس line میں ہیں کہ copper کا rate بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو اگر آپ اس time آپ wholesale میں یہ والے element خریدتے ہیں تو 170 روپے کا 180 روپے کا اس حساب سے آپ کو wholesale میں ملے گا اگر بلک میں خریدیں گے آپ اگر کہیں آپ کا جانا ہوتا ہے بڑی market میں تو وہاں سے 15-20% خرید لے لیکن زیادہ دور marketیں تو نہ خریدے کیونکہ اتفاق ہے گلتی سے آپ کا element خراب ہو گیا خراب تو ہوتا ہی ایسا تو ہی نہیں 100% خراب نہیں ہوتا اگر آپ کہیں پاس کی سوپ سے لیں گے تو وہ آپ کا چینج ہو جائے گا لیکن اگر دور سے کہیں سے مگائیں گے تو کہاں چینج کرنے جائیں گے کیا کریں گے اور دوسری بات دیکھئے لگاتے time آپ کو بہت سعودھانی برتنی ہے دوستو کہیں سے بھی آپ element لیتے ہیں تو اگر یہ فٹ گیا ہے چلتے چلتے آپ کا وارنٹی میں فٹ گیا تو فٹنے کی وارنٹی نہیں ہوتی ہے کچھ لوکل کمپنی وارنٹی دیتی ہیں ان کا اتنا زیادہ پروفٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم فٹنے کی بھی دیتے ہیں لیکن 95% جو کمپنی ہوتی ہیں وہ element کو فٹنے کی وارنٹی نہیں دیتی ہیں تو اس حساب سے آپ کو کسٹمر سے ریپلیس بھی لینا ہے کبھی آپ کہنے بدل جائے گا سریعہ گارنٹی میں فٹا ہوا ہے پھر آپ کا چینج نہ ہو اسی لیے میں آپ کو اس بات سے سعودھان کر رہا ہوں اور دوسری بات کچھ میں یہ thermostat کا سسٹم آتا ہے کچھ نہ اس میں thermostat کی روڈ نہیں لگی ہوئے کیونکہ جو گیزر کے اسیمبلی ہوتی ہے اسی کے اندر روڈ لگی ہوتے دونوں thermostat اسی میں لگے ہوتے کچھ میں ایک اسیمبلی میں thermostat لگا ہوتا ہے ایک element کے اندر thermostat لگا ہوتا ہے دوستو تو جو اس کی ہسٹری تھی میں نے آپ کو بتا دی ہے پوری کیسے کیسے لینا ہے دوستو اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل فیروز الیکٹیکل کو ضرور سسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ٹوبیک کیس